اسلام علیکم امداد سومرو ایک خبر آئی تھی کہ جی وہ انہوں نے میٹنگ لی ہے اور میٹنگ میں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے تو عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے وہ اس سارے اقتدار کے اہوانوں میں اس طرح اقتدار کو انجوائے کرنے والوں میں نئے کردار ہیں پاکستان میں تو عثمان بزدار صاحب کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے کیا 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 ہے کیا ٹھیک کیا ہے کیا غلط کیا ہے وہ ان کو سارا پتا ہے لہٰذا وہ ان دنوں اپنے سی ایم ہاؤس میں یا اپنے دفتر میں اپنے قریبی رفقہ کے ساتھ اپنے وکلا کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وزارت قانون کی ان کے ساتھ اکثر وہ سوال کرتے پائے گئے ہیں کہ یہ نہب کی حوالات کیسے ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا عثمان بزدار صاحب کا انہوں نے میں نے تین اکتوبر کو ایک ویلوگ کیا تھا خبر دی تھی عثمان بزدار صاحب کی علاچی والی چائے کا ایک تھم نیل کے ساتھ وہ پڑھی ہوگی تین اکتوبر کو تو اس میں بزدار صاحب نے ایک کارنامہ کیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ یہ آپ کی کارکردگی بہت ہے نظر نہیں آتی تو بزدار صاحب نے وہ کارکردگی دکھائی تھی چائے کے کپ میں چائے کی پیالی میں توفان بزدار صاحب نے کھڑا کر دیا تھا لیکن جب ہمارے جیسے جو یوٹیوبرز نے ویلوگرز نے صاحبیوں نے وہ خبر آئی اور اس پر وہ قوم تک پہنچائی خبر تو اس کے بعد اس پر بزدار صاحب ان کو لگا کہ مڑا ہو گیا ٹھیک نہیں ہوا لہذا انہوں نے پھر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے ہوا یہ تھا میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ بزدار صاحب علائچی والی چائے پسند کرتے ہیں اور سی ایم ہاؤس میں ایک دن ان کو چائے ملی تو اس نے علائچی کا ذائقہ نہیں تھا تو بزدار صاحب نے علائچی دیکھی تو علائچی کے اندر دانے نہیں تھے تو انہوں نے وہ جو اس وقت اسٹاف تھا ایڈمن افسر تھے وہاں پہ اٹھارہ گریڈ کے افسر تھے ان کو انہوں نے کر دیا تھا محتل کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ علائچی انہوں نے کوئی سمجھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا گھپلا نا گھوٹالا گھڑ بڑ کوئی بہت بڑا اسکرنل پکڑ لیا ہوا ہے تو انہوں نے ان کو کر دیا محتل اور ساتھ میں کچھ اور اسٹاف کو محتل کر دیا ایک اور واقعہ ہوا انہی دنوں میں اور وہ یہ تھا کہ سی ایم ہاؤس کی انیکسی یا وہاں پر عثمان بزدار صاحب کے جو دور دراز علاقوں سے ڈیرہ غازی خان توسہ مطلب پنجاب کے دور دراز علاقوں سے یا جہاں سے بھی ان کے مہمان آتے تو وہاں ان کو ان کی خاطر تواز کرنے کے لیے ایک فرشی سا بندوبست کیا گیا تھا کہ وہاں پر نیچے گو تک کیے وگرے پڑے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے تو وہ آ کر وہاں پر اسوے کرتے تھے اور ان کی خدمت چاکری ہوتی تھی تو خدمت چاکری کرنے والوں نے جو سرکاری سٹاف تھا انہوں نے ایک دن چائے پیش کی مہمانوں کو اور اس میں جو پرچی اور کپ وہ پلیٹ اور کپ وہ الگ الگ سیٹ کے تھے یعنی ایک نہیں تھے ایک طرح کے تو وہ بزدار صاحب کے پاس گئی کہ یہ تو ہمارے مہمان آئے ہیں گاؤں سے وہ تو یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ ہمارا عثمان بزدار تو شہباز شریف لگا ہے لیکن یہاں پر تو دیکھیں نا آپ کے مہمانوں کو تو ایک طرح کے برطنوں میں کوئی چیزیں نہیں پیش کی جا رہی نہ چاہے پیش کی جا رہی ہے پھر ظاہر معاملہ کھانے شانے کا بھی بنا یعنی وہ والا واقعہ پہ عثمان بزدار صاحب نے کہا اب تو مجھے شہباز شریف بننا پڑے گا پھر انہوں نے بن کے دکھایا انہوں نے سی اے ماوس کا اسٹاف سارے کا سارا جو تھا وہ کچن کا اور یہ وہ سارے جو بیرے شہرے تھے ویٹر وغیرہ جو بھی اسٹاف تھا اور اٹھارہ گریڈ کے کچھ افسران تھے انہوں سب کو معتل کر کے انکوائری لگا دی تھی اور اس کے بعد جب یہ معاملہ نکلا پھر انہوں نے دربار حال میں کچھ دن پہلے یہ ابھی چند روز پہلے انہوں نے اپنے دربار حال میں پورے اپنے سی اے ماوس کا سی اے ماوس کا جو اسٹاف تھا سب کو بھلایا وہاں بٹھایا اور ان کے ساتھ بڑا پیار محبت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی غلطی ہو گئی ہے غلط ہو گیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب ہو گیا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ علائچی والی خبر باہر نکالی کس نے سارا اس پہ میں تحقیقات کرنی چاہیے کہ خبر باہر گئی کیسے یعنی وہ جن افسروں کو معتل کیا ان کو تو بحال کر دیا وہ انکوائری وہ روک دی لیکن یہ کہ یہ مخبر کون ہے کیونکہ اسمان بزدار صاحب کو میں نے اس ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ بزدار صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ جو علائچی والی چائے مجھ میں علائچی کا ذائقہ نہ ہونا نواز شریف کی سازش ہے میرے مہمانوں کو اگر ایک طرح کے سیٹ میں چاہے یا ان کی جو توازو نہ کرنا یعنی وہ بھی مجھے بدنام کرنے کے لیے نواز شریف اور شاہباز شریف کی سازش ہے تو اس لیے انہوں نے وہ بڑا اقدام اٹھایا تو انہوں نے کہا یہ میں معتل کر دوں گا سب کو معتل کر دیا لیکن جب وہاں سازش کوئی نہیں نکلی تو ان کو لگا کہ نہیں یاری تو گڑڑ ہو گئی لیکن بعد انہوں نے چھوڑی نہیں انہوں نے کہا کہ جی اب یہ تحقیقات یہ کی جائے کہ یہ خبر باہر نکالی کس نے معاملہ تو تھا ہو گیا اب یہ خبر کیسے باہر نکلی تو اس پر پھر ایک افسر نے جو اس میٹنگ میں موجود تھے بزدار صاحب کے خیر خواہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات اب اگر ہم تحقیقات کریں گے تو اور زیادہ بات بگڑے گی اور زیادہ معاملہ خراب ہوگا چھوڑ دے و رہنے دیتے ہیں اس معاملے کو چھوڑی موڑی خبر دی چل گئی اس معاملے کو جانے دیتے ہیں تو یہ بزدار صاحب نے کیا اس کے بعد انہوں نے سب کو معافی کا وہ نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو گیا تو اب سب آئندہ ذرا خیال رکھنا کہ میری چائے میں لاشی پوری ہو اور میرے مہمان ہیں تو ان کے بستر بستر ان کی جو چائے پانی کا بندوبست ہے وہ ذرا صحیح والے برتنوں میں یعنی اگر جگ میں پانی پیش کیا جا رہا ہے تو جگ اور گلاس ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرح کے نہ دکھیں وہ ذرا پروپر ورنہ گاؤں میں جا کے لوگ باتیں کرتے ہیں سی ایم تو بن گیا ہے لیکن اس کو نہیں آئی ابھی تک ابھی تک جو چائے شائے پیش کرتا ہے اس میں پرچی الگ ہوتی ہے اور الگ رنگ کی ہوتی ہے اور کپ الگ رنگ کا ہوتا ہے سی ایم تو بن گیا ہے لیکن ابھی اس کو ایٹی گینٹس نہیں آئے اس طرح کی بات ہوتی ہے اس طرح نہ کریں تو یہ ہوا معاملہ اور دوسرا اب یہ ہے بڑی خبر کہ عثمان بزدار صاحب جن کے اسکینڈلز اتنے ہیں اتنے ہیں جب نکلیں گے تو دنیا کانوں کو ہاتھ لگائے گی یہ سادی بات نہیں ہے عثمان بزدار صاحب پورے انہوں نے جو اپنے پوری تین سالہ دور حکومت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو راضی رکھا ہے باقی انہوں نے جو کچھ کی ہے وہ سب کو پتا ہے بلکہ آپ دیکھیں نا چینی والا اسکینڈل تھا گندم کا اسکینڈل تھا سبسلی دینے کا معاملہ تھا رنگ روڈ کے معاملے آ رہے ہیں بہت کچھ معاملے ہیں اور وہ ٹیکے والے معاملات جو تھے وہ بڑے زبان زدیں عام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے ٹیکے تائر خرچیت صاحب کو ہٹا دیا اپنے پرنسپل اس کے سیکرٹری کے عدے سے تو وہ معاملات بہت ہیں ظاہر ہے اور پہلے بھی نیب کی پیشیاں بھی بھگت چکے ہوئے ہیں وہ شراب کا لائسنس کا معاملہ تھا اس میں عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا تھا تب کیونکہ بزدار صاحب کو اور ان کے عمران خان صاحب مضبوط تھے بہت زیادہ اب وہ مضبوط نہیں ہیں باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے ایک آرڈینرز جاری کروایا ہے جس میں وفاقی صوبائی کابینہ کے فیصلوں اور مالیت اداروں کے فیصلوں پر نیب کی پکڑ نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ اب یہ فیصلے جتنے بھی عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ کابینہ کی منظوری سے کر رہے ہیں چاہے اس کے پیچھے بعد میں جو مرضی ہوتا رہے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب حیران کن بات یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس سے ایک نہیں کئی بندوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بزدار صاحب اکثر جب بیٹھتے ہیں کچھ چند لوگوں میں تو وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیب تفتیش کیسے کرتی ہے نیب کا ادارہ گرفتاری کیسے ہوتی ہے گرفتار کرنے کے بعد جس حوالات میں رکھتے ہیں وہ حوالات کیسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ پتا تو ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے دیکھیں نا سی ایم سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب وہ ابھی کل پرسوں ترسوں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں سے وہ انہوں نے پیشی بھگتی نیب کی نوری آباد پاور پلانٹ والا کیس ہے اور بھی کیسز ان پر چل رہے ہیں تو وہ پیشی ابھگت رہے ہیں تو یہ تو ان کو پتا ہے کہ مراد علی شاہ جس کے والد صاحب بھی سی ایم تھے خود بھی سی ایم ہے اور بہت تگڑے سی ایم ہیں مارے سی ایم وہ نہیں ہیں تو وہ ان کو نیب بلا بلا کر ان کی پیشیاں کرتا ہے تو میرے معاملات تو اور زیادہ گڑ بڑ ہیں یہاں پر تو کہیں مجھے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھیں نا جو فیصلہ اس حکومت نے کیا اس عثمان بزار صاحب کی انہوں نے ایک اپنے لئے ائرکرافٹ خرید کرنے کے لئے کوئی آٹھ عرب اور دوسرا اٹھارہ اپنا کروڑ کی گاڑیاں چھالیس گاڑیاں ہیں وہ اپنے بزارہ کے لئے وہ خرید رہے ہیں تو اس طرح کے بڑے بڑے معاملات ہیں عثمان بزار صاحب کے تو باوجود اس کے ہے کہ نیب آرڈیننس آ چکا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے آرڈیننس لیبس بھی کر سکتا ہے یہ قانون ہو سکتا ہے نہ بنے اور کل کو کیا پتا کہ وہ بات دوبارہ ان کی سٹیٹمنٹ واپس آ جائے جو ایکسٹینشن پر ہیں چیئرمن نیب حالانکہ انہوں نے بھی کام اس طرح بند کر دیا ہوئے جب تک ہمیں نوٹیفکیشن نہیں آتا پر اپنی پوزیشن واضح نہیں ہوتی کہ میں چیئرمن نیب ہوں بھی کہ نہیں اس آرڈیننس کے تحت اگلے چیئرمن نیب کے تقرر تک مجھے رکھا گیا ہے تو اس کے لئے بھی نوٹیفکیشن نہیں آیا لہذا انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو کہہ دیا ہے کہ ابھی ذرا ابھی کوئی خاص کام نہیں تفتیش نہ کریں لیکن اگر وہ کنٹینیو بھی کرتے ہیں یا کوئی نئے چیئرمن نیب آتے ہیں یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ پرانی سٹیٹمنٹ دوبارہ نہ دھورا دے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بلکہ انٹریو ساں ان کا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب حکومت کی طرف احتساب جائے گا اور پھر یہ حکومت نہیں رہ پائے گی تو جس کے بعد پھر ان کی ویڈیو شیڈیو بھی آگئی تھی تو اگر وہ دوبارہ والی موڈ میں آ جاتے ہیں یا موڈ میں آ جاتے ہیں اس میں تو پھر ظاہر عثمان بزدار صاحب کو کہا تو ڈر تو جائز ہے نا کہ اگر نیب پکڑ لے تو رکھے گا کہاں پہ تو پھر میرا خیال ہے بزدار صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ لاہور کا جو نیب کا حوالات ہے اس کا وزیٹ کر لے اور وہاں جا کر دیکھیں کہ کوئی شاہ باشری والی گلتی وہ نہیں کرنا چاہ رہے بیسی کلی کہ وہ جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ پروپر بندوبست ہے اس کے شاہنہ شاہن وہاں پہ کوئی بندوبست ہے وہاں بیڈ شیٹ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے ایر کنڈیشن ہے نہیں واش روم کس طرح کا ہے پرچی اور کپ کے رنگ ایک جیسا ہے کہ نہیں وہ سارا کچھ دیکھ لیں تاکہ پھر اگر کل کو کوئی ایسا وقت آتا بھائی دیکھو نا مڑا ملا دو کسی بھی ٹائم آیا سکتا ہے نا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تو گزر بھی جاتا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں گزرتا گزر بھی جاتا ہے لیکن ظاہر ہے سیانے تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے بندوبست کر لیں اور عثمان بزدار صاحب جس علاقے سے وہاں پر تو لوگ ظاہر ہے یہ رود کوئی آتی ہیں جو پہاڑی نالے شالے آتے تو وہاں پر تو لوگ پہلے ہی اپنا احتمام کر لیتے ہیں کہ عرب بارشیں آنے والی ہیں تو لہٰذا آپ جو بیٹھے ہوتے رود کوئیوں کے کناروں پر یا کھلے میدانوں میں وہ ذرا اونچائی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ میرا علاقہ بھی اس طرح کا ہے اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں تو وہ احتیاط جو ہوتی ہے وہ تو ایک آپ کی جو رہنسین ہے اس میں ان کی شامل ہے لہٰذا ان کو یہ ہے کہ میرا ٹائم نہ آ جائے تو اپنا ٹائم آئے گا والا ٹائم نہیں کئی میرا برا ٹائم نہ آ جائے تو لہٰذا اس چکر میں وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کیا رہے تفتیش کیسے ہوتی ہے گرفتار کیسے کرتے ہیں رکھتے کیسے ہیں شہباز شریف صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ان کو عدالت میں جب پیش کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو وہاں پر زمین پر سلایا جاتا ہے اور مجھے تو کمر کی دھرد ہے تو مجھے پروپر وہ جو میرا بسترہ جو مجھے ڈاکٹرس نے ریکومنٹ کیا ہوا ہے وہ بسترہ مجھے نہیں ملتا تو شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے وہ پہلے بندوبست کر لیتے تو وہ دن نہ دیکھتے اس لئے عثمان بزار صاحب بندوبست کر رہے ہیں بلکہ پچھلے دن جب شہباز شریف صاحب گئے تھے سیالکورٹ سیالکورٹ یہ جو انہوں نے الیکشن جیتا تھا یہ کینٹرونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جیتے تھے اس کے لیے سیالکورٹ خواجہ عاصف صاحب کے پاس اور وہاں تقریر کر رہے تھے کہ جب مجھے جیل میں بھیجا گیا تو خواجہ عاصف صاحب بھی وہاں تھے اور خواجہ صاحب کو پتا تھا کہ سردیاں تھی انہوں نے مجھے کوئی بستر بستر نہیں دیا تھا زمین پر سلا دیا تو خواجہ صاحب کو پتا تھا کہ میری کمر کا ایشو ہے اور سردی میں وہ بڑھ جاتا ہے تو ان کے پاس پانی کے دو بوتلے ہوتی ہیں گرم پانی کی وہ ٹکور کے لیے وہ رکھتے ہیں اپنے لیے بھی تو وہ انہوں نے دو میں سے ایک مجھے دی اور رات بھر میں وہ ٹکور کرتا رہا اور ٹکور کرنے کے بعد جا کر میں رات میں نے وہ گزاری تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی وہ تقریریں سن سن کے عثمان بزدارت آپ ڈر تو گئے ہوں گے کہ ہر شہباز شریف تگڑا آدمی وہ اگر نیب کی حوالات میں اس کو زمین پر سلایا جاتا ہے تو پھر میں کوئی ایسا ہی بندوست کر جاؤں کہ اپنے لیے فیوچر کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنا مستقبل تو ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ میرا مستقبل کیونکہ ایشوز بہت زیادہ بزدار صاحب کے نکلیں گے یہ ابھی تو خیر وہ مصبت ریپورٹنگ ہو رہی ہے میڈیا میں اور مصبت ریپورٹنگ ہونے کے باوجود اتنے اتنے معاملات آ رہے ہیں اتنے اتنے معاملات آ رہے ہیں کہ مطلب کانوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے آپ دیکھیں کوئی حکومت ایک خبر آتی ہے کہ ہم نے اتنے مراکز بنا دیئے یعنی پہلے مچھر آپ کو کاتے گا مچھر کاتنے کے بعد آپ کو ڈینگی ہوگا ڈینگی ہونے کے بعد آپ بیمار ہوں گے تو آپ کے لیے ہسپتال بن گیا تو مچھر کو کیوں مچھر کو ختم کرنے ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار پنجاب میں موجود تھا شہبا شریف صاحب دے گئے تھے تو وہ نہیں کر رہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ ہے کہ اب ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے نیت مال کمانے کی ہے جب نیت مال کمانے کی ہو تو پھر ڈر یہی لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت اپنا پروانہ آ سکتا ہے دوبارہ نوٹس آ سکتا ہے ایک بار تو وہ وہاں گئے فرینڈلی تفتیش کا سامنا کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے آکر کہا کہ جناب میں عثمان بزدار نیت کی تفتیش سے سرخرو ہو گیا ہوں تو وہاں سے تو سرخرو ہو گیا لیکن جب وقت بدلے گا حالات بدلے گا تب کیا ہوگا یہ ڈر ہے عثمان بزدار صاحب کو ستا رہا اسی وجہ سے وہ ایک تو اپنی بیوروکریسی کے ساتھ بھی تھوڑے سے فرینڈلی ہو رہے ہیں اور دوسرا احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں تو سیلاب آنے سے پہلے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سیلاب آ بھی جائے تو کم از کم کسی محفوظ جگہ پہ تو وہ اگر گرفتاری ہو بھی جائے تو حوالات میں مناسب سہولتیں تو ہیں تو وہ پہلے ایڈوانس میں وہ سہولتیں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ عثمان بزدار صاحب نیب کے متعلق جتنی بھی خبریں آئیں ہیں بے خبر تو نہیں ہے نا برگیڈی رسد منیر نے خودکشی کر دی تھی ال ڈی اے کے ایک تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر تھے فینینس کے محمد سلیم دوہزار اٹھارہ میں ان کی وہ تصویر آئیزی نہ اسکڑیاں لگی لاش کی نیب کی حوالات میں حراست میں تھے وہ فوت ہو گئے تھے ابھی پچھلے دنوں کے سندھ کے ایک مختیار کار جو تحصیل دار ہوتے وہ وہاں پر نیب نے طلب کیا تھا اسلام آباد میں وہاں پر نیب کی تفتیش کے لیے گئے تھے اور نکل رہے تھے تو وہاں ان کو اٹیک ہو گیا وہاں پر فوت ہو گئے اس کے علاوہ پروفیسر جعوید صاحب جعوید احمد صاحب سرگودہ کے وہ نیب کی حوالات میں وہ فوت ہو گئے تھے اور آغا سراج جلانی صاحب دیکھیں وہ در کے مارے غائب ہو گئے زمین کھا گئی آسمان کھا گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جس طرح وہ ڈان کا وہ نہیں ہے کہ ایک سو چھویس ممالک کی پولیس ڈھونڈ رہے ایک سو چھویس دنوں کا دھرنا تھا وہ پولیس پتہ نہیں کتنے دنوں کی ڈھونڈ رہی تھی ڈان کو لیکن اب نیب جو ہے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آغا سراج جلانی صاحب کو اور وہ لا پتہ ہیں اب یہ بھی ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب کے علم میں تو ہوگا نا کہ یار اب یہ آغا سراج جلانی بڑے تگڑے آدمی ہیں یار اتنی اتنی ہائٹ ہے ان کی اور اتنے پرانے سیاستدان ہیں اور وہ جلو شلو سے ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن اگر وہ نیب کی گرفتاری سے بھاگ گئے ہیں بچنے کیلئے بھاگ گئے ہیں لا پتہ ہو گئے ہیں زیر زمین چلے گئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ نیب کوئی نہ کوئی تو مطلب نیب کی حوالات میں مسئبت آتی ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے ہیں تو وہ مسئبت میرے اوپر نہ آئے اس لیے اب وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے جس طرح پوچھا تھا بعد میں اس خبر کی تردید تو آگئی تھی لیکن بہرحال جس طرح وہ بات کھلی تھی سامنے آئی تھی کہ یہ ڈنگی کے اپنا وہ کرونا کیسے کارتا ہے اسی طرح عثمان بزاردہ پوچھ رہے ہیں کہ نیب تفتیش کیسے کرتا ہے اور نیب کی حوالات کیسی ہوتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ